کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم دھان کی چار پرمک قسموں کے بارے میں آپ سبھی کو بتانے والے ہیں یہاں پہ ہم چار ایسی قسمیں آپ کو بتانے والے ہیں جو کسان ساتھی آپ کے وہاں پہ نشت ہی اچھا اسپادن دینے والی ہے نمسکر کسان بھائیو ایس آر جے کھیتی چینل پہ آپ سبھی کا سوارت ہے اگر آپ سبھی چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں کوئی بھی سوال ہو کچھ بھی سجھاؤ ہو تو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے ان کسان بھائی کے ساتھ جس کو کھیتی بارے کی تھوڑی سی کم جانکاری ہو یا پھر ہماری ویڈیو وہاں تک نہ پہنچتی ہو تو آپ اس کے ساتھ میں آپ یہ ویڈیو سیر بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اپنا قیمتی رائے کمنٹ سجھاؤ ہمیں نیچے کمنٹ کے مادم سے دینا مد بھولے گا آپ یہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال کون سی دھان کی برائیٹی ہم نے لگائی ہوئی تھی اور اس کا کتنا اتپادن ملیا ہوا تھا تو یہ تمام جانکاری اگر آپ ہم سے ساجہ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ہی ہیلپ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کسان بھائیوں کو بھی مدد مل جاتی ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں وہ چار پرمک قسمیں کسان بھائیوں کون کون سی ہیں تو یہاں پہ کسان بھائیوں ہم نے نمبر ایک پہ جو قسم رکھا ہوا ہے کسان ساتھیوں اس کا نام ہو پائینئر کمپنی کی قسم ہے اور پائینئر کی قسم ہے اس کا نام ہے پائینئر اٹھائیس پی سرسٹ کسان ساتھیوں پائینئر اٹھائیس پی سرسٹ کافی اچھی برائیٹی ہے اور کافی اچھا اتپادن آپ سبھی کسان ساتھیوں کو دینے والی ہے چلیے اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت چرچا کر لیتے ہیں کسان ساتھیو پائنئر اٹھائیس پی سرسٹ اگر ہم اس کے دانے کے بارے میں جانے تو اس کا دانہ لگ بھگ موٹا ہوتا ہے اور آپ کی جو فصل ہے لگ بھگ مان کے چلیے ایک سو چالیس دن کا سمجھ لیتی ہے یعنی ایک سو چالیس دن میں پائنئر کی اٹھائیس پی سرسٹ پک کے تیار ہو جاتی ہے کلے کی سنکھیں بھی کافی اچھی آ جاتی ہے پندرہ سے بیس پچیس کلے آ جاتے ہیں اس سے زیادہ بھی کلے آ سکتے ہیں اگر آپ صحیح سمجھ پہ روپائیس صحیح سمجھ پہ کھادو کا اجتماع صحیح سمجھ پہ سچائی کرتے ہیں تو اس میں کلے تیس چالیس تک نکل رکھتے ہیں کسان ساتھ کی بالیاں سامان کسم کے اچھا لمبی ہوتی ہے اس لئے اس میں پیداوار بھی کافی اچھا ملتا ہے پوری بالیاں دانوں سے بھری رہتی ہیں اس کا دانہ وجندار ہوتا ہے کیونکہ موٹے جو دانے ہوتے ہیں جس بھی کسم میں اس کے دانے میں وجند ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے اتپادن کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایسا تیس کونٹرل سے زیادہ پیداوار دینے کی چھمتہ رکھتی ہے تیس سے پینٹیس چاریس کونٹرل تک بھی اتپادن یہ دے سکتی ہے تو کسان ساتھی جو ہم نے یہ قسم آپ کو بتائی پائنگر کی اٹھائیس پیس سال سال آپ چاہیں تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں آپ نے پچھلے سال یا پھر اس سے پہلے کبھی بھی اس قسم کو لگایا ہوا ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ کے معظم سے جرور بتائیں کہ اس قسم نے کتنا اتپادن آپ سبی کے وہاں پہ دیا ہوا ہے کسان ساتھ تو اس میں ایک خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مالی جیہ ہمارے ایسے بہت سارے ترائی چھتر ہوتے ہیں جہاں پہ بہت لمبے سمیں تک پانی بھرا رہتا ہے تو وہاں پہ یہ کافی اچھا اتپادن دیتی ہے قسم دینے والی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آج کی ہماری دوسرے نمبر والی قسان بھائیو قسم کے بارے میں قسان ساتھ تو یہاں پہ ہم نے جو دوسرے نمبر پہ قسم رکھتا ہوا وہ بھی کافی اچھی قسم میں کافی اچھا پیداواز آپ سبی کو دینے والی ہے قسان ساتھ تو یہ دوسرے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے کم آورز میں تیار ہونے والی دھان کی قسم کے بارے میں قسان ساتھ تو جیسا کی ہم نے جو پہلے قسم بتائی پائنٹ کی اٹھائیس پی سر سر وہ لگ بھر ایک سو چالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے لیکن ہماری ایسے بہت سارے کسان ساتھی ہیں جو دھان کی کٹائی کرنے کے بعد سبجیاں وغیرہ لگاتے ہیں یا پھر گیہوں وغیرہ لگاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں سمجھ سے آپ کے گیہوں کی بہائی ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سبجیوں کی کھیتی بھی کر پائیں آلو منتھا وغیرہ لگا پائیں تو یہاں پہ جو ہم قسم بتانے والے ہیں کافی کم عوض میں تیار ہو جاتی ہے لگ بھر ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس دن میں آپ کی فصل تیار ہو جائے گی جس کی کٹائی کے بعد بڑی آسانے سے آپ سبجیوں وغیرہ کی کھیتی کر پائیں گے تو یہاں پہ کسان ساتھیوں نمبر دو پہ ہم نے جو قسم لکھا ہوا اس کا نام ہے کابیری چار سو ارسٹ کابیری چار سو ارسٹ ایک کم عوض میں پک کے تیار ہونے والے قسم لگ بھر ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس دن کا سمجھ لیتی ہے اتنے دن میں آپ کی جو فصل ہے وہ پک کے کسان ساتھیوں تیار ہو جاتی ہے اس کا جو دانہ ہوتا ہے اس کا دانہ موٹا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے چمکدار ہوتا ہے اور اس قسم میں کسان ساتھیوں ایک خاصیتے بھی پائے جاتے ہیں کہ اس میں لوگ بیماریہ تھوڑا سا کم لگتے ہیں جس سے دواؤں کے اوپر خرچ آپ کا بڑھ جاتا ہے اتپارن کافی اچھا ملتا ہے سامان اور سمیں تیس کنٹرل سے لے کے پائیں تیس کنٹرل تک اتپارن دینے کی چھمتا کسان ساتھیوں یہ قسم لگتی ہے اور کم پانی میں بھی کافی اچھا اتپارن کسان بھائی اس سے لے سکتے ہیں اگر ہم پودے کی ہائٹ یعنی اوچائی کے بعد میں جانیں تو ایک سو پانچ سے ایک سو دس سنٹی میٹر پودے کی ہائٹ چلی جاتی ہے یعنی کابیری چار سو آسٹ کے پودے مدیم اوچائی کے ہوتے ہیں اس کا تنہ بھی مجبوث ہوتا ہے ایک پودے میں بیس کلے تک نکل آتے ہیں لیکن یہاں پہ کئی بار دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ مالی جی آپ کچھ گلتی کر دیتے ہیں جس سے یہ فصل گر جاتی ہے سب سے زیادہ گلتی آپ کرتے ہیں یعنی کی ادھگ ماترہ کا استعمال اور دوسری گلتی کرتے ہیں جب آپ کے دھان کی فصل میں بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں پھر نکل آتی ہیں اس میں بہت زیادہ پانی بھر دینا ہے زیادہ پانی بھلا رہے گا تو ہوا چلے گی تو آپ کی فصل گر سکتی ہے تو اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دھیان رکھیں گے تو آپ کی فصل گرے گی نہیں کسان ساتھ کو ایک پودے میں لگ بھر پندرہ سے بیس کلے آسانی سے آ جاتے ہیں اس سے زیادہ بھی کلے آ جائیں گے اگر آپ صحیح سمجھ پہ اس کی بہائی کرتے ہیں تو پائی کرتے ہیں صحیح سمجھ پہ کھالو کا استعمال کرتے ہیں ہر بالی میں لگ بھر آپ کو کسان ساتھی چاہیں گے تو کعیدی چار سو ارسٹ بھی کافی اچھی بلائٹی ہے کسان ساتھی چاہیں تو کعیدی چار سو ارسٹ بھی لگا سکتے ہیں اچھا اتبادن آپ سب ہی کسان بھائیوں کو دینے والی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آج کی ہماری تیسرے نمبر والی قسم کے بارے میں کسان ساتھیوں تیسرے نمبر پر جو ہم نے قسم لگتا ہے وہ بھی کافی اچھی قسم ہے مدھیم اوض میں تیار ہو جاتی ہے لیکن بہت دنوں سے کسان ساتھی اس قسم کی بہائی کرتے آ رہے ہیں کافی فیمس قسم ہے کافی اچھا اتبادن کسان ساتھیوں یہ قسم بھی آپ کو دینے والی ہے تو کسان ساتھیوں یہ بھی ہم نے کابیری کمپنی کا ہی بیچ رکھا ہوا ہے کابیری کمپنی کی ہائیبرٹ قسم ہے اس کا نام ہے کابیری نبے نبے کابیری نبے نبے بہت سارے قسم بھائی خود کھانے کے لیے بھی بہت ہیں کافی اچھا چاول رہتا ہے کافی سوالفٹ رہتا ہے اچھا اتبادن بھی آپ کو ملتا ہے لیکن تھوڑا سا پرانے قسم جرور ہے لیکن اچھا اتبادن دینے کی چھمتا ابھی بھی اس میں ہے کافی زیادہ پسند کی جانی والی قسم ہے گاؤں دیہات میں بہت زیادہ اس کی بہائی کی جاتی ہے تو اس کی بھی کچھ خاصیت کچھ بھی سستائیں کسان بھائیوں ہم جان لیتے ہیں کسان ساتھیوں کابیری نبے نبے جو ہے مدھیم آوز میں تیار ہوتی ہے یعنی ایک سو تیس سے ایک سو پینٹیس دن کا سمجھ لیتی ہے اتنے دن میں یہ قسم پکے تیار ہو جاتی ہے اس کی جو پودے کی لمبائی ہے تھوڑا سا زیادہ جرور ہوتی ہے لیکن آپ کی فصل گرتی نہیں ہے پودے کی جو ہائٹ ہے ایک سو دس سے ایک سو پندرہ سنٹری میٹر تک چلی جاتی ہے کسان ساتھی اس کی دانیں پسلے ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں اور رجندار ہوتے ہیں جس سے اتبادن کافی اچھا مل جاتا ہے اتبادن کی بات تو تیس کونٹرل سے زیادہ اتبادن دینے کی چھمتا کسان ساتھیوں کابیدی نبے نبے بھی رکھتی ہیں یعنی اتبادن کے معاملے میں آپ کو یہ قسم بھی نراث کرنے والی نہیں ہے اگر ہم کلے کے بارے میں جانے تو بارہ سے پندرہ کلے آسانی سے آ جاتے ہیں اس سے زیادہ بھی کلے آ جاتے ہیں اگر آپ صحیح سمجھ پہ بہائی صحیح سمجھ پہ سچائی صحیح سمجھ پہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اچھا اتبادن آواز ملے گا اب کلے کسان ساتھیوں اس بات پر نربر کرتا ہے کہ آپ کتنے دن کے پودے کی روپائی کرتے ہیں بہت سارے کسان ساتھی گلتی یہ کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ دن کے بہت بڑے پودے ہو جاتے ہیں تو اس کی روپائی کرتے ہیں کیونکہ جب پودے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں کسان ساتھیوں کو جو کلے بڑھنے والا جو سمجھ ہوتا ہے بڑھواز والا وہ نکل جاتا ہے جس سے زیادہ کلے کا بکات نہیں ہو پاتا تو ہمیسہ اکیس سے پچیس دن کے جواب کے پودے ہو جائیں تب آپ کو اپنے دھان کی روپائی کسان بھائیوں کر دینے چاہیے اور دھان کی نرسری آپ کو کیسے تیار کرنی ہے دھان میں پیداواز بڑھانے کیلئے کیا کیا دھان دینا ہے اس کے اوپر ہم نے اسی سال بیڈیو بنا دیا ہے تو آپ میری تین چار دن پہلے والی بیڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ دھان کی نرسری کیسے تیار کریں کون کون سے باتوں کا دھیان رکھیں تو یہ تمام جانکری کسان ساسی آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے کھالوں کا استعمال کریں کیسے آپ کو بیچ کو سنسودت کر رہا ہے اس کے اوپر ہم نے بیڈیو بنا دیا ہے آپ چاہیں تو بیڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو ہیلپ مل سکے ہمیسہ نرسری خود ہی تیار کریں تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ملے تو یہاں پہ جو ہم تیسری قسم بتا رہے تھے آپ کو کابیدی نبے نبے کافی اچھا اتفادن تیس کونٹر سے زیادہ اتفادن دینے کی چھمتہ رکھتی ہے بس آپ کو ایک دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے لمبائی طور پر زیادہ ہوتے ہیں اس لئے آپ کو بہت زیادہ ماترہ میں یودیا کا استعمال نہیں کرنا ہے ہمیسہ سنسودت ماترہ میں یودیا کا استعمال کرنا ہے اور جب بھی آپ سچائی کریں کسان ساتھی ہوں تو سچائی ہمیسہ سام کے سمیں کریں جب آپ کے پودھیں بڑے ہو جاتے ہیں تب کی ہم بات کر رہے ہیں جب آپ کے پودھیں بڑے ہو جاتے ہیں پودھیں کی اندر بالیاں آ جاتے ہیں یعنی گبور آست آ جاتی ہے پھر بالیاں نکل آتی ہیں اس سمیں جب آپ سچائی کریں تو ہمیسہ سام کے سمیں سچائی کریں تو بہتر رہے گا کیونکہ دن کے سمیں ہمارے تھوڑا سا تیج چلتی ہیں اور تیج ہوا چلے گی آپ کے خیت میں پانی بھرا رہے گا تو آپ کی جو فسل ہے اس کے گیڑنے کا چانس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو اس بات کا کسان ساتھیو دھیان رکھئے گا اب ہم بات کرتے ہیں آج کی ہماری آخری یعنی چودھے نمبر والی قسم کے بارے میں چودھے نمبر پر کسان ساتھیو جو ہم نے قسم لگتا ہے وہ بھی کافی اچھی قسم ہے کافی اچھا اتپادن کسان ساتھیو آپ سبی کو دینے والی ہے کسان ساتھیو اس قسم کا نام ہے بائیر آرائج ایک سٹھ انتیس گولڈ کسان ساتھیو بائیر آرائج ایک سٹھ انتیس گولڈ کافی اچھی قسم ہے اچھا اتپادن آپ سبی کو دینے والی ہے اس کے بعد میں بھی ہم تھوڑا بہت چرچہ کر لیتے ہیں کسان ساتھیو یہ بھی قسم کم دن میں تیار ہو جاتی ہے یعنی جو کسم کم دن میں تیار ہوتی ہے اس میں ایک فائدہ یہ بھی رہتا ہے کہ اس میں کم پانی کی آسکتا پڑتی ہے سب ہی بالیوں میں اچھے دانیں آتی ہیں لوگ نہیں لگتا ہے جس سے آپ تبھی کسان بھجو کا ہی فائدہ ہوتا ہے دواؤں کے اوپر کھرچہ بچ جاتا ہے نبے پرتیسٹ دانیں آسانی سے بھر جاتے ہیں دو سو پچھتر سے تین سو دانیں ایک بالی میں آسانی سے آ جاتے ہیں اس کی جلدی کٹائی ہو جاتے ہیں جس کے بعد آپ پر انفصلے بھی آسانی سے لگا پائیں گے جیسے سبجیاں ہو گئی آلو منتھا گیو کی فصل آپ سمجھ سے کسان ساتھی لے پائیں گے ایک پودھے میں اگر ہم کلوں کی سنکشہ کے بعد میں جانے تو لگ بھگ پندرہ سے بیس کلے بڑی آسانے سے ایک پودھے میں نکل آتے ہیں اس سے زیادہ بھی کلے آئیں گے جیسا کہ میں بولتا ہوں سمجھ سے آپ کو ساری چیزیں کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اتپادن کی اگر ہم بات کریں کہ سانس آتی ہوں تو ایک اکر میں آپ کو لگ بھگ تیس کنٹل کی آس پاس اتپادن دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ یہ والی جو قسمیں بائر کی آرائج ایک سٹھ انتیس گولڈ یہ بھی لگا سکتے ہیں کافی اچھی قسمیں کافی اچھا اتپادن آپ سبی کو دینے والی ہے تو یہاں پہ ہم نے کل چار قسمیں بتائیں ہائیبر دھان کی یہ چاروں قسمیں کافی اچھی اتپادن کے لیے جانے جاتی ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک سیئر جرور کریں دھنے بات